رمضان و کریم کی مسائل کا آپ حد بتا رہے ہیں ایک آخر حصہ جو روزے کے بار شروع ہوتا ہے ہمارے یہ تراوی کا ہے کچھ لوگ قیام اللیل و تراوی کو ملا دیتے ہیں نماز شبت حاجد کو ملا دیتے ہیں اس کے ذرا فرق بتا دیا ہے اور اس کی وجود کو ذرا ثابت کرتے ہیں ہے بھی کہ نہیں ہے کہ تراوی کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کے ساتھ تک واجب ہے دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ پانچ ہی فرض ہیں اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں کوئی کر لے ثواب کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے وہ جو پانچ نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے دو فجر چار زور چار اثر تین مقرب چار شاہ اس پہ سنی شیعہ کا انتفاق ہے اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز ٹھیک ہے قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل آپ انہیں سنت موقعہ کہہ لیں آپ انہیں تراوی کہہ لیں آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں کوئی بھی لفظ رکھیں ہے بارل وہ نفلی نماز ہے اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باجبات ہو سکتی بھی باجبات بھی ہو سکتی ہے اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے دیکھیں بخاری مسلم دوروں میں عدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھار میں نماز ادا کرنا میری مسجدٰ نفی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے یہ عدیث بخاری مسلم دوروں میں ہے اندازہ کرے نبی consلام کہہ رہے ہے کہ کوئی شخص مسجد نفی میں نماز پڑھے اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور بخاری مسلم حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو گھروں کو قبرستان نہ بناو اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے تو نبیل اسلام تو نراز ہو گئے تھے تین دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے بخاری مسلم ہیں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر میں بھی اب ترابی شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا گئے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھار میں پڑھے تو یہ ایک آپشنل چیز ہے لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے اس سے آپ فیسلیٹی تو چھینے کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بیٹھ کے بھی سنے نفلی نماز لیکن نماز کے اندر سنے وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو حضور نراز ہو گئے تھے تو حضور کی نرازگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو باجے فرض جیسی کیفیت دی آج نوزے کے پاس پہلا سوال ترہاوی پڑھ رہا ہے جی دی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سننی دوسری ایکسٹریم پہ یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبیل اسلام جو نراز ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجا سیدونا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے آنٹینڈڈ چھوڑا بخاری مسلم میں آئے کہ حضرت وقر نے بھی آنٹینڈڈ چھوڑا لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نوازیں پڑھتے تھے ایک امام کو آگے کھڑا کیا پڑھ دیئے نہیں شو کیا یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا تو حضرت عمر نے بھی شروع کر آگے خود نہیں پڑھی ادھر تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی انہوں نے پگڑ کے واجی بنا لیا ان سے پوچھیں کہ حضرت عمر نے غد کیوں نہیں بھی وہاں پڑھی اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو ایک امام کھڑا کرو یہ آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کھارے میں پڑھ لیں واجی بھالا تو کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو ترابی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا یہ تو بس ایک فرقہ باریت ہے اعتقاف بھی رمضان کا ایک خاص اصحاب بہت سے لوگ ظاہرے اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اعتقاف تو کسی بھی مہینے ہو سکتا ہے مسجد کا بھی انتخاب ہو جائے گا مگر رمضان میں اعتقاف کے تندن کا ہوتا ہے سنتی اعتقاف کیا ہوتا ہے دیکھیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے پوری زندگی اعتقاف کیا ہے بلکہ پہلی دفعہ تو آپ نے تیس دن کا اعتقاف کیا تھا پہلے دس دن کیا شب قدر کے لیے نہیں ملی پھر دس دن اور کیا اور پھر آپ نے اپنے خیمہ موارک سے سر نکالا اور فرمایا کہ آپ آخری رات تھے جو پانچ اعتقاف اس میں شب قدر کو تلاش کرو تو اعتقاف تو ہوتا ہے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے تلاش کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لے گا تو کوئی چیز نظر آ جائے گی صحابہ کو بھی اگلے دن ہی پتا چلتا تھا کہ یہ تھی بس یہ ہے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے صحابہ اقرام کے دور میں اکیس می کو بھی آئی ہے ستائیس می کو بھی آئی ہے بخاری مسلم میں اکیس می کی حدیثیں بھی ہیں ستائیس می کی بھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے سیلبریشن کے مختلف دن رکھے ہوئے تاکہ لوگ اس کو زندہ رکھیں کیونکہ بخاری مسلم میں ادیس ہے جس نے شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا جس نے رمضان کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پچھلے گناہ معاف کر دے گا جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا یہ تین عامال کے بارے میں فضائل ہیں تو ایک عمل تو ہمکاری رہے ہیں نا روزے رکھ رہے ہیں نا ہم روزے رکھنے سے وہ ساری فضیلت مارے ہیں جو ہمیں شمع قدر سے مل لی ہے پھر مسلم شیم حدیث ہے جو رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور صبح فجر بھی جماعت سے پڑھے اللہ تعالیٰ پوری رات کے قیام کا سواب اسے دے دے گا تو آپ اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اتقاف رمضان کا یہ سنت ہے اور دس دن کا اتقاف ہے دس دن کی سنت ہے دس دن کی یہ سنت ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی نگار نہیں عورتوں کے لیے آپشن ہے کہ اگر مسجد میں حلات فیوریبل ہے تو بہتر ہی ہے کہ عورت بھی مسجد میں اتقاف کر رہا جزاں ابا حرمین میں تو انتظام ہے لیکن ہماری مسجدوں میں عورتوں کو ہم کس طرح لاؤ کریں کہ وہ جا کے وہ تو بخاری مدیس ہے امم آئشہ کہتی ہے کہ اگر نبیل اسلام بات کے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے اپنے زمانے کے بارے میں امم آئشہ کہہ رہی ہے تو انہیں مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے ہیں یعنی مزاج رسول سے واقف تھی سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ اور وہ اپنے ممارز مانے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ حضور ان کو جمعت کے لیے بھی مسجد میں جانے دیتے ہیں جو انہوں نے حرکتیں شروع کر دیئے تو آج کے جو حلاتوں واقعات ہیں شریعت اور پہ تو کوئی گریفت نہیں ہے لیکن اگر حلاتوں واقعات ایسے ہیں کہ مسجد میں سی سی ٹی وی کیمرے ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے ایک عورت بچاری کوئی پردہ خاتون ہے وہ وضوح کر رہی ہے دوسرے عورت اس کی تصویر ویڈیو پہ چڑھا کر تو نیٹ پہ چڑھا جاتی پھر آپ کیا کریں گے پھر سی سی ٹی وی کیمرے کیسے کوفیہ انہوں نے ہوتلوں میں لگائے ہوتے ہیں ہمیں کیا پتا مسجد میں علماء نے اسلامی بہنوں کے دیدار کرنے کے لیے اس کوفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوں کل کو وہ باہر نکل جائے پھر آپ کیا کریں گے کیمرے کے فتنے کے بعد عورت کو اب مسجد میں بھی اپنا نکاح نہیں ہوتا رہا چاہیے اچھا بلکہ وہ سیف نہیں ہے کسی پبلک نیز میں کسی ہوتل میں جا کے نہ ٹھائرے اس اعتبار سے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہوگے کل کو ویڈیو وہاں سے نکل جائے بلکہ خیمہ لگا لیں نورڈن ایریا میں جا کے خیمہ اپنا لے جائے تاکہ کہا بس کم آپ سیف تو ہوں گے آج کل کوئی مرد حضرات بھی سیف نہیں ہے مدارس میں بچے بھی سیف نہیں ہیں یہ مسائل بھی آج کل نہیں ہے تو بہت پہلے سے ابن کسی نے ابن زمانے میں لکھا ہے کہ جتنے حکومتی لوگ ہیں جتنے جج ہیں جتنے فقہاں ہیں اللہ ما شاء اللہ کوئی بچا رہے ہیں سب کے سب اس کام میں مختلہ ہیں یہ عفض ابن کسی لکھ رہا ہے ابن تیمیہ کا شاگئر اس زمانے میں تو میں نے پہلی دفعہ ان کو نکالا جب میں نے عیدی صاحب کے دفعہ میں بات کی تھی کہ تمہارے مدارس میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے ابن کسی نے اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ایک سلسرہ چلتا آ رہا ہے اور اس میں کوئی مدارس کا قصور نہیں ہے عبال لوگ کہتے ہیں یہ پڑھائی بڑی گرم ہے اس لئے یہ لوگ کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے یہی فسیلٹیز آپ کالیجیز اور یونیورسٹیز میں دے رہے نا تو وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کریں اور ہو رہا ہو ابھی بھی آپ کے کئی ریاستی اداروں کے جو ہسٹلز ہیں ان میں یہ کچھ ہوتا ہے وہ چیزیں بہر بہت کم نکلتی ہیں وہ وہاں بھی رہا ہوتا ہے لیکن مدارس تو ہے لاکھوں کی دزاد میں مجھے بتائیں کہ عام سکول یا کالیج میں تو بچے تو ڈے سکولر ہوتے ہیں صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آتے ہیں یہاں بھی آپ بورڈر کر دیں نا بچوں کو بورڈنگ دے دیں تو آپ کو سکولوں میں بھی یہ کیسیز ہو لہٰذا مدارس والے اس کو سنگل اٹھنا کیا کرے کہ ہموں نے کریٹسائز کر رہے ہیں کہ جی صرف مدرسوں میں ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں صرف مدرسوں میں اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس وہ فسیلٹی ویلیبل ہے یہی فسیلٹی ہم دے دیں نا ان پروفیسرز کو جو سو کارڈ بڑے لیبرلز بنے ہوئے ہیں اور علماء کے خلاف بولتے ہیں کام انہوں نے بھی ہیٹا ایسا ہی ہے اور ایسا کسیز آ رہے ہوتے ہیں جی آ رہے ہوتے ہیں چونکہ حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہیں اور دور اندیشی سے کام لیتے ہیں ابھی بھی ایک یونیورسٹی نیٹری یونیورسٹی کے معاملہ آیا انتہائی ہوگئے کہ ایک بھائی اور ایک بہن کے پرسنل یعنی اس طرح کا پیپر بنائے گیا جی ان کے تعلقات ہیں اور کانڈمز کے استعمال ہوگا اور پیکنٹ کی دوائیں اس پہ کیا رہا ہے بہت بڑی یعنی یہ زلالت ہوئی ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس خبر کے اوپر ہی پردہ ڈالنا چاہیے تھا کیونکہ دیکھیں ایک بندے نے حرکت کی ہے اور بائیس کروڑ عمام ہیل گئی ہے جس کے دماغ میں ایک فتنہ ہے میں نہیں تھا آپ نے ڈالا ہے آپ اس کو نکالیں گے آپ عمام میں ایسی بات ہی نہیں ہے یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ پہلے وہ بات ڈالیں پھر اس کی صفائی کریں جو باتیں ڈال چکی ہیں ان کے بارے میں تو میرا موقع یہ ہے کہ ہم کھل کے انہیں بیان کریں گے کیونکہ وہ ڈیمیج ہو چکا ہے مثلا جنگ جمل صفی نروان ہو چکی امت میں دو ٹکڑے ہو چکے بارہوزو سال سے لوگ لڑ رہے ہیں اب اس میں تو آرمنی کے لیے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا لیکن جو ٹاپک چند لوگوں تک تھا اب یونیورسٹی اکان تھا کہ اسے دبا کے جو ایکشن لینا تھا اندر ہی لیتے اور اس میں سے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیتے اب اس خبر کو باہر نکالنا اور میڈیا کی زینت بنانا اس سے مطلب ایک تکلیف میں اضافہ ہوا ہے میں نے اس لیے اسے ٹیک اپ بھی نہیں کیا اپنی ویڈیوز کے اچھا اس جواب سے مجھے مفتی عبدالکوی یاد آگیا ایک سکھ سوال ہم نے پوچھا تھا اور ایک عورت کے ساتھ اگر زیادتی ہو جائے تو اس پردہ ڈال دیا گیا نہیں یہ بات بالکل یہی بات ہو رہی ہے نہ 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 سرکار نہیں دیکھیں اس میں کوئی کسی کے اوپر شریح حاد جاری کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ پرپیسر پڑھا رہا تھا نہیں پڑھا رہا تھا لیکن پہلے اس کو ہم اسلامی کے لیے دیکھیں گے کہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر شریح سزا کیا ہے ہاتھ تو کوئی نہیں ہے تازیر ہی ہوگی ہاتھ تو ہے کہ چور کے آپ ہاتھ کار دیں زانی کو آپ سنگسار کریں شادی شد ہے اور اگر بغیر شادی شد ہے تو کوڑے لگائیں یہ پیپر غلط بنانے کے اوپر شریح سزا کونسی ہے جو قرآن و سنت سے آپ ثابت کریں گے یہ تو جج کی جو ہے وہ سواب دید ہے کہ وہ کیا سزا دیتا ہے حدود اللہ تو نہیں ہے نا یہ جج کہے گا نا کہ ٹھیک ہے جی اس کو ایک دن کے لیے اس کی مو کے پر کالک مل کے نا تو اس فیکلٹی کے باہر اسے دھوب میں کھڑا کر دیا جائے یہی سزا دے گا نا سنسار تو نہیں کروا سکتا نا تو مطلب وہ جو مفتی صاحب وہ بات کر رہے ہیں وہ تو شریح حدود ہے نا وہاں عورت کے پر کیونکہ ایسا کیس ہوا ہے تو پردہ نہیں ڈالنا اس نے ظاہر ہے وہ اس کا رائٹ ہے وہ تو ہوگا یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حدود اللہ کا معاملہ ہے یہی اگر اگر کسی عورت کے ساتھ یہ مو گالا کرتا تو پھر ہم کہتے ہیں پردہ نہیں ڈالیں سزا دیں اس کو اچھا ٹیٹرنس کے لیے اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جی زنا کی سزا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ سے ویٹ کرے گا سور نور میں آیا کہ تاکہ باقیوں کے لیے ٹیٹرنس ہو